موسیقی اسلام علیکم ناظرین ٹیگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو سے میں ہوں نمرہ قول سب سے پہلے شامل کرتے ہیں نیوز ہیڈ لائنز الیکشن دوہزار چوبیس میں نون لیگ اور پی 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 میں کانٹے کا مقابلہ جاری تحریک انصاف کے حمایت یافتہ آزاد امیدواروں کو بھی بڑی تعداد میں کامیابی حاصل جے یو آئی اور آئی پی پی قومی اسمبلی کی دو دو نسشتوں پر کامیاب ہو گئے الیکشن دوہزار چوبیس پاکستان بڑے بڑے برج اُلٹ گئے آزاد امیدواروں نامور سیاستدانوں کو پچھار دیا جانگیر خان ترین لودھرا اور ملتان دونوں حلقوں میں قومی اسمبلی کی نشست ہار گئے کامیاب آزاد امیدوار بہتر گھنٹوں میں نون لیگ کی حمایت کا اعلان کریں گے اسحاق ڈار کا کہنا ہے کہ آزاد امیدواروں کے لیے مسلم لیگ نون میں شمولیت کے دروازے کھلے ہیں پنجاب اور وفاق میں حکومت بنانے کے لیے پور امید ہوں عام انتخابات کے پر امن اور تشدد سے پاک انعقاد پر قوم کو دلی مبارک بات پیش کرتے ہیں آئی ایس پی آر کا کہنا ہے کہ پورے پاکستان میں امن و سلامتی کو موثر طریقے سے یقینی بنایا گیا ایک قاون بزدلانہ دہشتگردانہ حملوں کے باوجود سیکیارٹی اہلکار پر عزم رہے نتائج تبدیل نہیں کیے جا رہے آزاد امیدواروں کا جیتنا ثبوت ہے کہ الیکشن شفاف ہوئے نگرہ حکومت کا کہنا ہے کہ عام انتخابات کا انعقاد ایک بڑا امتحان تھا دہشتگردی کے واقعات میں الیکشن سے قبل اٹھائیس افراد جانبہک ہوئے الیکشن دوہزار چوبیس پاکستان پیپلز پارٹی نے کراچی کی سب سے بڑی پارٹی ہونے کا دعویٰ کر دیا اینے ایک سو چورانوے لارکانہ سے بلاول بھٹو جیت گئے اینے دو سو سات شہید بین ازیر آباد سابق صدر آصف زرداری نے میدان مار لیا آپ نے جانی اور آپ خبریں تفصیل کے ساتھ کیا آپ کینیڈا کی امیگریشن اور سٹیزنشپ لینا چاہتے ہیں یا کینیڈا میں سٹیڈی کرنا چاہتے ہیں لائٹو امیگریشن نہ صرف آپ کو کینیڈا کی امیگریشن اور سٹیزنشپ دلوانے میں آپ کی مدد کر سکتے ہیں بلکہ آپ کو کینیڈا میں سیٹل اور انویسٹ کرنے کے راستے بھی سجا سکتے ہیں لائٹو امیگریشن موسیقی 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 ایک لاکھ چار ہزار ناسو تیرانوے ووٹ لے کر کامیاب ہوئے نون لیگ کے مرتضی جاوید اباسی چھاسی ہزار دو سو چھتر ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر رہے پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ اسد قیسر حلقہ اینے انیس سوابی سے ایک لاکھ پندرہ ہزار چھ سو پینٹس ووٹ لے کر کامیاب ہو گئے جے یو آئی فے کے فضل علی پینتالیس ہزار پانسو سرسر ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر رہے اینے چھالیس سے غیر حتمی و غیر سرکالی نتائج کے مطابق مسلم لیگ نون کے انجم اکی خان انتالیس ہزار پانسو چونسر ووٹ لے کر کامیاب ہوئے جبکہ پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ آزاد امیدوار تیس ہزار تین سو اکیانوے ووٹ حاصل کر کر دوسرے نمبر پر رہے اور پی پی امیدوار پانچ ہزار بیالیس ووٹ حاصل کر سکے حلقہ اینے سیتنالیس میں مسلم لیگ نون کے تاریخ فضل چودری ایک لاکھ دو ہزار پانسو دو ووٹ لے کر کامیاب ہوئے پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ آزاد امیدوار شویف شاہین کو چھاسی ہزار تین سو چھانوے ووٹ ملے مسلم لیگ نون کے ملک عبرار احمد نے اٹھتر ہزار پانسو بیالیس ووٹ حاصل کیے جبکہ پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ محمد بشارت راجہ سرسٹھ ہزار ایک سو ایک ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر رہے لاہور کے حلقہ اینے ایک سو تیسے مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف ترے سٹھ ہزار ناؤسو ترہ پن ووٹ لے کر کامیاب قرار ہوئے جبکہ آزاد امیدار افضل عظیم پہار نے اٹھالیس ہزار چار سو چھاسی ووٹ حاصل کیے اینے ایک سو اٹھائیس سے استحقام پاکستان پارٹی کے آن چودری ایک لاکھ بہتر ہزار پانسو سرسٹھ ووٹ لے کر کامیاب ہوئے آزاد امیدوار سلمان اکرم راجہ ایک لاکھ انسٹھ ہزار چوبیس ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر رہے لاہور کے حلقہ اینے ایک سو تیسے مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف ایک لاکھ اکتر ہزار چوبیس ووٹ لے کر کامیاب ہو گئے پی ٹی آئی کی حمایت یافتہ امیدوار یاسمین راشد ایک لاکھ پندرہ ہزار چوبیس ووٹ حاصل کر کر دوسرے نمبر پر رہی بہاول پور سے حلقہ اینے ایک سو اٹھ سٹھ میں پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ ازاد امیدوار کامیاب قرار پائے اینے دو سو بائس سے پیپس پارٹی کے غلام علی تالپور ایک لاکھ تیرہ ہزار نو سو سولہ ووٹ لے کر کامیاب ہوئے جی ڈی اے کے میر حسین وقش سر سٹھ ہزار دس ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر رہے اینے دو سو باتیس سے ایم کیو ایم پاکستان کی آسیا اسحاق اٹھاسی ہزار دو سو ساٹھ ووٹ لے کر کامیاب ہوئی ازاد امیدوار عدیل احمد چھہ سٹھ ہزار پانچ سو چوہتر ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر رہے انتخابی دنگل میں بڑے بڑے برج الٹ گئے اور آزاد امیدواروں نامور سیاستدانوں کو پچھار دیا اور متعدد حلقوں میں سیٹیں اپنے نام کر لیں، مزید جانیں گے اس رپورٹ میں انتخابی دنگل میں بڑے بڑے برج الٹ گئے اور آزاد امیدواروں نامور سیاستدانوں کو پچھار دیا اور متعدد حلقوں میں سیٹیں اپنے نام کر لیں آزاد امیدواروں نے نامور سیاستدانوں کو پچھارتے ہوئے متعدد حلقوں میں میدان مار لیا خواجہ ساد رفیق، پزر رحمان، برجی سطاہر، پرویس خٹک اور سراج الحق سمیت بڑے بڑے ناموں کو شکست ہوئی اینے 112 لاہور میں سردار لطیف خوصہ نے خواجہ ساد رفیق کو شکست دے دی تاہم اینے 130 لاہور سے ڈاکٹر یاسمین راشد میاں نواز شریف سے ہار گئیں لیکن اینے 15 حریپور میں انڈیپینڈنٹ امیدوار شہزادہ گشتا سب خان نے انہیں شکست دے دی اینے 6 لہردیر میں انڈیپینڈنٹ امیدوار محمد بشیر خان نے امیر جماعت اسلامی پاکستان سے راج الحق کو شکست دی جے یو آئی سربرا فضل رحمان کون کے آبائی حلکے ڈی آئی خان میں انڈیپینڈنٹ امیدوار علی امین گنڈاپور نے بھاری مارجن سے مات دی اینے 127 لہور میں آتا تارر نے بلاول زرداری کو بڑے پرک سے ہرایا جبکہ انڈیپینڈنٹ امیدوار ملک زہیر عباس دوسرے نمبر پر رہے آئی پی پی کے جہانگیر خان ترین لودھرہ اور ملتان دونوں حلکوں میں قومی اسمڈی کے نشست ہار گئے منباری مارجن سے شکست ہوئی ٹوبا ٹیک سنگھ سے مسلم لیگ نون کے خالد جاوید وڑائچ قومی اسمڈی کا الیکشن ہار گئے جبکہ تحریک انصاف کے حمایت یافتہ اسامہ حمزہ نے کامیابی حاصل کی اس حلکے میں 25 سال میں پہلی مرتبہ وڑائچ فیملی کو شکست کا سامنا کرنا پڑا لاہور سے نون لیگ کے حمزہ شہباز نے انڈیپینڈنٹ امیدوار علیہ حمزہ کو 5157 ووٹوں کے فرق سے شکست دی اس حلکے میں 5324 ووٹ مسترد کیے گئے اینی 156 وحاڑی میں انڈیپینڈنٹ امیدوار عائشہ نزی نے نون لیگ کے چودی نزیر کو ہرایا کوٹ عدو میں سابق وزیر خزانہ ہنہ ربانی کھر کے بھائی رزا ربانی کھر انڈیپینڈنٹ امیدوار پیاس چھجرہ سے ہار گئے خانیوال سے شاہ محمد قریشی کے بھانجے زہور حسین قریشی نے نون لیگ کے پیر اسلام بودلہ کو شکست دی 22 سال سے قومی اسیملی کا الیکشن ہارنے والے عبدالعلیم خان بلاخر کامیاب ہو گئے انہوں نے انڈیپینڈنٹ امیدوار علی اعجاز بٹر کو ہرا کر کامیابی حاصل کی خیبر پختونخہ کے سابق وزیر اعلیٰ پرویس خٹک اور محمود خان کو بھی شکست کا سامنا کرنا پڑا جبکہ امیر جماعت اسلامی سے راج الحق دی اویس نورانی کراچی میں ہار گئے سابق وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے دعویٰ کیا ہے کہ عام انتخابات دوہزار چوبیس میں جیت حاصل کرنے والے عزاد امیدواروں نے مسلم لیگ نون کی حمایت کا یقین دلایا ہے مزید تفصیلات اس ریپورٹ میں سابق وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے دعویٰ کیا ہے کہ عام انتخابات دوہزار چوبیس میں جیت حاصل کرنے والے عزاد امیدواروں نے مسلم لیگ نون کی حمایت کا یقین دلایا ہے نیجی ٹی وی چینل کو دیئے گئے انٹرویو میں سابق وزیر خزانہ اور مسلم ڈیگنون کے سینئر رہنما اسحاق دار کا کہنا ہے کہ بڑی تعداد میں عام انتخابات میں کامیابی سمیٹنے والے امیدواروں نے ہم سے رابطہ کیا ہے اسحاق دار کا کہنا ہے کہ بلاول بھٹو کے والد کی آزاد امیدواروں کو قابو کرنے کی صلحیت اچھی ہے انہوں نے کہا کہ بفاق اور پنجاب میں آزاد امیدواروں کے لیے مسلم ڈیگنون میں شمولیت کے دروازے کھلے ہیں آئندہ بہتر گھنٹوں کے دوران امیدواران اہم اعلان کریں گے ان کا کہنا ہے کہ آزاد امیدوار جماعت میں شامل نہیں ہوں گے تو مخصوص نشستیں نہیں ملیں گی مسلم ڈیگنون کے سینئر رہنما نے مزید کہا کہ پاکستان مسلم ڈیگنون قومی اسیمڈی میں واحد سب سے بڑی سیاسی جماعت برکر سامنے آئے گی قبل از وقت اور متاسبانہ قیاس آرائیوں سے گریز کیا جانا چاہیے جبکہ ہم الیکشن کمیشن کے مکمل سرکاری نتائج کے منتظر ہیں انہوں نے کہا کہ بنجاب اور وفاق میں حکومت بنانے کے لیے پر امید ہوں جب نتائج کم آ رہے تھے تب بھی نون لیگ آگے تھی رات تین بجے تک کے نتائج کے مطابق نون لیگ زیادہ نشستوں پر جیت رہی تھی اب اگر کسی اور کی حکومت بنی تو اسے قبول کریں گے پاک افواج نے عام انتخابات کے پرامنے نقاط پر قوم کو مبارک بات پیش کی ہے مزید تفصیلات اس ریپورٹ میں پاک افواج نے عام انتخابات کے پرامنے نقاط پر قوم کو مبارک بات پیش کی ہے ترجمان پاک فوج کے مطابق چھ ہزار انتہائی حساس پولنگ اسٹیشن پر ایک لاکھ سنتیس ہزار فوجی اہلکاروں اور سیول آرمڈ فورسز کی تیناتی اور سات ہزار آرٹھ سو سے زیادہ کوئی ایک ریسپونس فورس کے دستوں کے ساتھ عوام کے لیے محفوظ محول کو یقینی بنایا گیا آئی ایس پی آر کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ ہم عام انتخابات کے پرامن اور تشدد سے پاک انقاط پر قوم کو دلی مبارک بات پیش کرتے ہیں قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ساتھ مسلح افواج کو فخر ہے کہ انہوں نے مقدس انتخابی عمل کے انقاط کے دوران سیکیورٹی فراہم اور سیول اداروں کی مدد کی اور آئی نے پاکستان کے مطابق اہم کردار ادار کیا ترجمان پاک فوج کا کہنا ہے کہ پورے پاکستان میں آمن و سلامتی کو موثر طریقے سے یقینی بنایا گیا پول انٹیلیجنس اور فوری کاروائی کے ذریعے بہت سے ممکنہ خطرات کو بے اثر کر دیا گیا جو ہمارے شہریوں کے جمہوری حکوم کے تحافظ کے لیے ہماری سیکیورٹی ایجنسیوں کے غیر متزلزل عظم کو ظاہر کرتا ہے ایک کیاون بزدلانہ دہشتگردانہ حملوں کے باوجود جو زیادہ تر کی پی کے اور بلوچستان میں ہوئے جن کا مقصد انتخابی عمل کو متاثر کرنا تھا سیکیورٹی اہلکار پور ازم رہے ان حملوں میں بارہ افراد جن میں سیکیورٹی فورسز اور کانون نافذ کرنے والے اداروں کے دس اہلکار شامل ہیں نے شہادت قبول کی انتالیس دیگر زخمی ہوئے جبکہ مختلف کاروائیوں کے دوران پانچ دہشتگرد بھی مارے گئے آئی ایس پی آر کے مطابق کانون نافذ کرنے والے دیگر اداروں کا شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے جمہوری عمل کی حفاظت کے لیے مسلح افواج کے ساتھ مل کر کام کیا ہمیں پوری امید ہے کہ ہماری قربانیاں رائے گا نہیں جائیں گی اور یہ الیکشن پاکستان میں جمہوریت کو مزید مضبوط کرنے اور امان کی امنگوں کو پورا کرنے کی راہ ہموار کرے گا ترجمان پاک فوج کا کہنا ہے کہ مسلح افواج ملک میں امن و سلامتی کو برقرار رکھنے کے لیے پورازم ہے اور ریاست کی جمہوری روایات کے تحفظ کے لیے غیر متزلزل حمایت پر اہم کرنے کے لیے تیار ہیں نگرہ وزرائے داخلہ اور اطلاعات نے کہا ہے کہ نتائج تبدیل نہیں کیے جا رہے آزاد امیدواروں کا جیتنا اس بات کا ثبوت ہے کہ الیکشن شفاف ہوئے ہیں مزید جانیں گے اس ریپورٹ میں نگرہ وزرائے داخلہ اور اطلاعات نے کہا ہے کہ نتائج تبدیل نہیں کیے جا رہے آزاد امیدواروں کا جیتنا اس بات کا ثبوت ہے کہ الیکشن شفاف ہوئے ہیں وزیر داخلہ گوھر اعجاز نے وزیر اطلاعات مرتضی سلنگی کے حمراب اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ حکومت کی ذمہ داری جانوں کی حفاظت کرنا تہشتگردی کے واقعات میں الیکشن سے قبل 28 افراد جابا حق ہوئے حملوں میں ٹائم ڈیوائسز کا استعمال کیا گیا دونوں حملے خودکش نہیں تھے دونوں حملے ڈیٹونیٹر سے کیے گئے جنہوں نے شہادتیں پیش کی انہیں سلام پیش کرتا ہوں اسی طرح الیکشن والے بھی شہادتیں ہوئیں انہوں نے کہا کہ عام انتخابات کا انقاد ایک بڑا امتحان تھا کئی جگہ دستیبوں سے عوام پر حملے ہوئے جس کا فواج پاکستان نے سامنا کیا گوھر اعجاز نے کہا کہ جو قوم کی مرضی ہے وہ ہوگا جسے قوم نے ووٹ دیا ہے وہی سامنے آئے گا ہم سنتے تھے کے پی کے میں کسی ایک مخصوص جماعت کو عوام ووٹ دینا چاہتی ہے تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسی جماعت کے آزاد امیدواروں کو ووٹ ملا یہ شفافیت ہے ہمارا کام تھا سیکیورٹی افواج کا کام تھا عوام کو ایک سیکیور الیکشن دینا کامیاب الیکشن کے انقاد پر قوم کو مبارک بات ہے کیونکہ اتنے چیلنجز کے باوجود بہترین اور سیف الیکشن ہوئے ان کا کہنا تھا کہ الیکشن سے قبل 28 جانے گئیں کئی پولنگ اسٹیشن پر حملے ہوئے موبائل اور انٹرنیٹ کی بندش کوئی آسان پیسلہ نہ تھا شہریوں کا تحافظ ہمارے لئے سب سے اہم تھا ایسے پیسلے دوبارہ بھی کرنے پڑے تو کریں گے نتائج کی تبدیلی کے سوال پر انہوں نے کہا کہ رات کے اور صبح کے نتائج میں کوئی خاص فرق نہیں آیا جو نتیجہ رات میں تھا وہی فجر کے وقت تھا ہماری اور افواج پاکستان کی ذمہ داری سیف الیکشن کرانا تھے وہ ہم نے پوری کر دی پولنگ اسٹیشن ڈھونڈنے میں لوگوں کو تکلیف ہوئی یقیناً ہوئی مگر یہ بات بھی اہم ہے کہ کسی ماں کا لال مارا نہیں گیا وسوسے نہ پھیلائیں ہمارے مل کر وسوسے پھیلانے والوں سے دور ہونا پڑے گا وسوسے پھیلانے والے لوگ ہماری قوم کو تقسیم کر رہے ہیں وزیر اطلاق سلنگی نے کہا کہ کل موبائل فون کی بندش تھی تاہم انٹرنیٹ بن نہیں تھا نہ انٹرنیٹ پر پابندی تھی اور نہ سوشل میڈیا پر جو کل گالیاں دے رہے تھے وہ آج بھی گالیاں دے رہے ہیں انٹرنیٹ کی موت تلی یا رخنا پاکستان نے ایجاد نہیں کیا دنیا بھر میں بھی اگر حالات خراب وہ تو اکثر بند پچھاتے ہیں دوہزار بائیس میں دنیا بھر میں ایک سو ستاسی بار انٹرنیٹ بن ہوا ہم سے زیادہ دہشتگردی کے خلاف کوئی نہیں لڑا ایم کیو ایم کے بعد پیپلز پارٹی نے کراچی کی سب سے بڑی پارٹی ہونے کا دعویٰ کر دیا اور کہا کہ کراچی سے قومی اسمبلی کی دس سے بارہ سیٹ جیتیں گے مزید جانیں گے اس ریپورٹ میں پیپلز پارٹی نے کراچی کی سب سے بڑی پارٹی ہونے کا دعویٰ کر دیا کراچی سے قومی اسمبلی کی دس سے بارہ سیٹ جیتیں گے تفصیلات کے مطابق ایم کی ایم کے بعد پیپس پارٹی نے کراچی کی سب سے بڑی پارٹی ہونے کا دعویٰ کر دیا اور کہا کراچی سے قومی اسیملی کی دس سے بارہ سیٹ جیتیں گے سابق وزیراعلا مراد علی شاہ نے کہا ہم کراچی سے قومی اسیملی کی دس سے بارہ سیٹیں جیت رہے ہیں آصف زرداری کی اسلام آباد روانگی کے سوال پر مراد علی شاہ نے کہا آصف زرداری اس وقت نواب شاہ میں موجود ہیں وہ آج اسلام آباد کے لیے روانہ ہوں گے سن میں پیپس پارٹی کی جیت کا سلسلہ جاری ہے جہاں سابق وزیراعلا مراد علی شاہ نے اپنے حلقہ کامیابی حاصل کر لی غیر حتمی نتائج کے مطابق اب تک پی ایس چھے کشمور سے پیپس پارٹی کے محبوب علی 86365 ووٹ لے کر کامیاب ہو گئے جبکہ پی ایس دس لڑکانہ سے پیپس پارٹی کی فریال تالپور 85739 ووٹ لے کر کامیاب ہوئی پاکستان پیپس پارٹی کے چیئمن بلاول بھٹو لڑکانہ سے اپنا آبائی حلقہ جیتنے میں کامیاب رہے ہیں اور جے یو آئی کے مرکزی رہنمار راشد محمود سومرو کو بھاری مارجن سے شکستی ہے پاکستان پیپس پارٹی کے شریک چیئمن اور سابق صدر عاصف علی زرداری نے اپنے آبائی حلقے سے قومی سنڈی کی نشیس بڑے مارجن سے جیتنی ہے موسیقی